کائید اکیڈمی پر ایڈوکیشنل ڈیویلپمنٹ بہاولپور کے پرنسپل کا سول میں سکیل کے کلرک پر مبینہ تشدد متاثرہ شرکس کے مطابق پرنسپل دفار اقبال نے اسے اپنے دفتر میں بلا کر جان سے ماننے کی کوشش کی خوف صدا کر کے خودکشی پر مجبور کیا جا رہا ہے متاثرہ کلرک پرنسپل کے روئے پر رو پڑا مزید تفصیلات اتھرلا شاری کی اس رپورٹ میں دیکھتے بہاولپور کے تعلیمی اداروں میں سربراہان کی جانب سے ملازمین پر ذہنی دباؤ ڈالنے کا سلسلہ بڑھ چکا ہے کائید اکیڈمی پر ایڈوکیشنل ڈیویلپمنٹ کے پرنسپل نے سول میں سکیل کے کلرک محمد اسفاق کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے متاثرہ کلرک کا کہنا تھا کہ پرنسپل زفر اقبال نے اپنے آفس میں بلا کر جان سے ماننے کی کوشش کی محمد اسفاق کا کہنا ہے کہ مالی بے ذابتکیوں میں پرنسپل کا ساتھ نہ دینے پر شدید ذہنی عذیت دی جا رہی ہے متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ پرنسپل کا رویہ اسے خودکوشی کرنے پر مجبور کر رہا ہے پرنسپل زفر اقبال نے اس معاملے پر کوئی بھی موقع دینے سے انکار کر دیا دوسری جانب ڈی جی قائد اکیڈمی پنجاب سید طاہر حمدانی کا کہنا تھا کہ معاملے کی انکاری کر رہے ہیں جو بھی قصور وار ہوگا اسے قانون کے مطابق سزا دیں گے چند ماہ قبل بہاولپور کے ہی سکول کا ایک استاد ذہنی عذیت کی وجہ سے خودکوشی کر چکا ہے کیمرمین اسمان نواز کے ہمراہ دھر لاشاری روحی بہاولپور